بات کی زشان صاحب نے کہ اگر وزی اللہ نکلتے ہی وہاں سے اتنے لیٹ ہیں جبکہ انہیں پتا ہے کہ تین سے چھے بجے تک جلسہ کا ٹائم ہے جلسہ کا وقت ختم ہو جائے گا نہ انہیں تقریر کرنی پڑے گی جو معاہدہ ہوا تھا حکومت کا اگزامیہ کا اور پی ٹی آئی کے مابین اس میں پبلک اپالوجی شامل تھی کیا یہ بجائے کہ علی مین گھنڈاپور صاحب خود لیٹ آئے اور آکے کا ہمیں سلام کرنے آئے تھا نا تقریر کرنی پڑی نا معزد کرنی پڑی ہاں لیکن اس کے اندر ایک یہ بھی شک تھی کہ وہ اسلام آباد کے اندر جو انہوں نے اپنے جلسہ کے اندر خامہ فرسائی کی تھی اس پہ وہ معافی طلب کریں گے ریٹن اپالوجی بھی دیں گے اور وربل بھی کریں گے اور وربل اس جلسے میں کریں گے جلسے میں انہوں نے خطاب نہ کر کے تو بجا لیا اپنے آپ کو لیکن یہ بھی آپ بات دیکھئے کہ ڈیڑھ بڑی انہوں نے اسلام آباد کا ٹال پلازہ کراوس کیا ہے ہمارے دوست جو وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے جنرلسٹ انہوں نے بقاعدہ ریپورٹ کیا ہے کہ یہ علی امین گھنڈا پور صاحب کا کافلہ یہ جا رہا ہے اپنا ملک صاحب آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ جب افیشل پروٹوکول کے اندر اسکارٹ کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے گاڑی سرکاری خاص طور پر تو اس کو ایک سو پچاس ایک سو ساٹھ کے اوپر بھی جانے کی اجازت ہوتی ہے لیکن یہ تو کئی دفعہ ہوگا ہے نا کہ آپ اور میں لاہور سے اسلام آباد تین گھنٹے میں پہنچیں تو سرکاری پروٹوکول کے ساتھ تین ساڑھے تین گھنٹے میں کیوں نہیں پہنچا جا سکتا تھا پانچ بجے تک ساڑھے پانچ بجے تک وہ پہنچ جاتے جلسے میں شریک ہو جاتے اور اپنی تقریر بھی کر لیتے اور یہ والا منظر بھی نہ پیدا ہوتا تو اس کی ایک تو وجہ یہ وہ ہے جو آپ نے بیان کر دیا کہ وہ اپولوجی نہیں کرنا چاہ رہے تھے اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ دیکھئے یہاں پہ اگر وہ یہ ساری بات چیت کرتے ہیں کوئی نئی تلخی پیدا ہوتی اور کل احتیاطاً حکومت نے احتیاطاً میں بات کر رہا ہوں ان کے کسی مقدمے کے اندر نون بیلیبل ورنٹس بھی جاری آسل کر رکھے تھے دیکھیں جو کچھ بھی آ رہا ہے نا اس وقت لاہور میں حجاج کے نام کے اوپر وہ کے پیسے آ رہا ہے پرسو وکلا کا ایک کنونشن ہوئے لاہور ہائی کورٹ کے اندر لاہور ہائی کورٹ بار اس کی میزوان تھی اور سٹیٹ سے اناؤنس کیا گیا کہ کیپی حکومت نے لاہور ہائی کورٹ بار اسوسییشن کے لیے تین کروڑ روپے کے فنڈز جاری کی ہیں اب کیپی حکومت پشاور ہائی کورٹ بار کے لیے جاری کرے تو سمجھ آتی ہے کیپی حکومت دیرا اسماعیل خان کے بینچ کے لیے جو ان کا وہاں پہ جو سیٹ ہوگی اس کے لیے کرے تو سمجھ آتی ہے کیپی حکومت تین کروڑ روپے جاری کر رہی ہے لاہور ہائی کورٹ کے اندر ایک کانوکیشن ہو رہا ہے حامد خان صاحب کا گروپ اس کا میزبان ہے تو یہ چیزیں عوام کو بھی دکھائی دے رہی ہیں اور ہمیں بھی دکھائی دے رہی ہیں کم از کم کس جلسے سے بانی پی ٹی آئی کی اڈیالا کا گیٹ کھلنے کی اگر امید تھی تو وہ ختم ہو گئی یعنی آپ سمجھتے ہیں جلسہ جس مقاصد کے لیے تھا اس میں کامیابی اب دور نظر آتی ہے پی ٹی آئی کے لیے جی میں یہی ارز کر رہا ہوں کہ اگر کوئی امید باقی تھی تو وہ اس جلسے کے بعد کیونکہ اس جلسے کے اندر پی ٹی آئی نے پورا زور نہیں لگایا پی ٹی آئی کا جو ٹرڈیشنل جو ہوتا ہے وہ موب ہوتا ہے یا ٹرڈیشنل اس کے لوگ آتے ہیں اس کے جلسوں کے اندر وہ اتنی دور نہیں جا سکتے تھے جہاں پہ یہ جلسہ رکھا گیا تھا پی ٹی آئی کے جلسے ہوتا ہی شام کو شروع ہے اندھیرہ پڑھنے کے بعد شروع ہوتا ہے اور پھر اس کے اندر لائٹنگ کا ایک محول ہوتا ہے وہ جو ایک اے آر وائی کی لائٹ جو کہا کرتے ہیں وہ لائٹنگ کا محول ہوتا ہے اس لائٹنگ کے اندر آپ کو بھی پتا ہے کیمرے اندھی ہو جاتے ہیں زمین نظر نہیں آتی کیمرے کو لائٹیں ہی لائٹیں جنگ رہی ہوتی ہیں تو لائٹیں جلنے سے پہلے انہوں نے جلسہ بھجا دیا لیکن مجھے یہ بھی بات سمجھ نہیں آئی یہ ایک پولٹیکل پارٹی ہے اگر اس نے سٹریٹس جا دیا ہے جلسے کا تو اس کے پاس بیک اپ سپورٹ ہونی چاہیے تھی اگر پولیس نے کہہ دیا تھا اگر چھے بجے ٹائم پوڑا ہو گیا تو میگا فون نکال لیتا ہے حضی صاحب اچھے بچے بنیں تب بھی آپ ان کو قابل قبول نہیں آپ کے لیے وہ اگر کہیں جی ٹھیک ہم بڑے سکون سے جلسہ کریں گے باپس چلے جائیں گے اسلام آباد بھی تو انہوں نے دو گھنٹے کی وائلیشن کی تھی نا دو گھنٹے لیٹ جلسہ ختم کیا تھا یہاں پہ بھی آدھے پونے چھے کہ چلے میں ایک بریک لے لوں کمرشل بریک واپس آتے ہیں تو شکری تھی بار بار کہ یہ جلسہ فیصلہ کن ہوگا عمران خان صاحب کے لیے بھی رہائی کا سبب بنے گا تحریک انصاف کے اوپر جو مشکلات ہیں وہ بھی ٹیل جائیں گی اس میں کامیابی ہو پائی ہے دیکھیں ہم تو جمہوریت پسند لوگ ہیں آئین قانون کی پاسداری کرتے ہیں عمران خان جیل میں ہے جتنے کیسز ہیں وہ باقیدہ طور پر وقلہ کے ذریعے اپنا کیس لڑ رہے ہیں تو ہم تو بالکل جمہوریت طور جو ہیں جو ہمارا حق کے آئینی احتجاج کرنا جلسہ کرنا پریشر ڈالنا وہ اسی انداز سے ہم کر رہے ہیں تو ہم تو کوئی جتہ تو نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جی ڈنڈے اٹھاؤ بندوق اٹھاؤ اور جا کے حملہ اور ہو جاؤ یہ کام تو ہم نہیں کرتے لیکن آپ دیکھیں کہ ہمارے جو بھی پرامن جلسہ ہوتا ہے اس کو سب اتاش کرنے کی کوشش ہوتی ہے اور ورکروں کو اشتہال دلانے کی کوشش ہوتی ہے آج آپ دیکھیں کہ اگر ایک گھنٹہ اور جلسہ چل جاتا تو کون سی قیامت آنے والی تھی مطلب یہ کہ یہ کوئی وہ تو نہیں ہے کہ شادی بیا کی تقریب تو نہیں ہے کہ ایک دم آپ نے بیجلیاں بند کر دیا اور کہ جی بس آپ ابھی خاتم کر دیا مجسٹر صاحب کا حکم ہے یہ تو دیکھیں میرے خیال سے تو جو پنجاب کی روایات ہیں اس کے لئے بھی کالا سیاہ دن ہے کیونکہ ساری روایت کو ختم کر دیا ہے صبح کا وزیراعلا آیا اس کو راستے میں روکا گھنٹہ جھڑ وہاں پہ رکا رہا اور جب وہ پہنچا تو جی لائٹیں بند کر دی تو میرے خیال سے یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی جمہوریت کے لئے سیاست کے لئے بہت افسوس ہوا کیونکہ ورکر چارج تھے اس کے باوجود اگر لیڈرشپ چاہتی تو بہت کچھ ہو سکتا تھا لیکن سب کو یہ ادایت تھی کہ پورا مند رہنا ہے اور دیکھیں یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے جو پولیس گردی ہوئی آج سٹیج پہ چڑھ کے آپ ہمارے لیڈروں کو اتار کر گریفتار کرتے ہیں اور دنکیاں دیتے ہیں تو اگر وہ کہتے تھے لیکن چونکہ ہم آئین قانون سب کی ہم ماننے والے ہیں اور ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم پورا منیں اور ہم نے ثابت بھی کیا ہے لیکن جس گھنڈے گردی اور جس پولیس گردی کا مظاہرہ آج ہوا ہے میرے خیال سے پاکستان کی تاریخ میں سنی ہوگا اب ہمیں بھی سوچنا پڑے گا کیونکہ ورکر جو ہے وہ بہت زیادہ اس چیز پہ ناراض بھی ہے لیڈرشپ سے بھی ناراض ہے میں دیکھتا رہا لوگوں کو کہ جی یہیں پہ دھرنا دینا چاہیے ہمیں تو دیکھا ہم ہمارے لیڈرشپ نے چونکہ کمٹمنٹ کی تھی کہ جی ہم جلسہ ختم کریں گے لیکن آپ نے ایک صوبے کے وزیرالہ اور اتنے بڑے کافیلے کو آپ نے روکا تو کم از کم میں جب انٹری ہو گئی ہے لاہور میں تو پھر ان کو تو آنے دیا جاتا شوکر صاحب کیا وزیرالہ کے پی کے علی بن گھنڈاپور صاحب ان کا بڑا منصب ہے وہ صرف پی ٹی آئی کے وزیرالہ نہیں ہے بلکہ کی پی کے عوام کے وزیرالہ ہیں ان کو از خود کلاشن کوف لے کے کسی گاڑی کے شیشے توڑنے چاہیے دیکھیں یہ تو اب باتیں ہیں نا آپ اتنا ایک صوبے کے وزیرالہ کے لئے آپ راستے بلاگ کر دیں اور یہاں پہ جو ہے نا آپ کی وزیرالہ ایک تھنڈے کمرے میں بیٹھ کے اس بات پہ خوش رو ٹی وی کا ٹی وی لگائے ہوئے دس ٹی وی چینل دیکھ رہی ہیں کہ جی وہ دیکھ والے امین آیا کس طرح ہم نے روکا ہے اس کو بھئی یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے یہ تو کل ہم بھی آپ کو روک سکتے ہیں آپ کے بھی بڑے وزیرالہ آ رہے ہیں وہاں پہ ہم بھی ان کو روک سکتے ہیں ہم ان پہ بین لگا سکتے ہیں کہ جنہیں ہی آئیں گے لیکن یہ کوئی طریقہ ہے ایک ہی تو پاکستان ہے ہمارا اگر ہم یہ نفرتیں پھیلانے لگیں تو نفرتیں ہی پھیلیں گے اور کیا ہوگا اس سے کوئی خوشبو تو نہیں آئی گی لیکن جس طریقے سے آج انہوں نے بیہیو کیا ہے پنجاب حکومت نے یہ فستائیت کا مزاہیس تھا تو مارشلالہ نے بھی حملے نہیں دیکھا کہ اتنے مطلب یہ ہے کہ زیادتیاں اتنے اور یہ اتنا تکبر یا تو ان کے اندر اپنی کوئی طاقت ہوتی نا تو پھر مانتے لیکن اگر آپ پولیس کو استعمال کر کے وہ طاقت استعمال کر رہے ہیں تو بڑا افسوس ہوا اور آپ چاہتے تھے کہ آپ کوئی دوسرا مارڈل ٹاؤن کر دیں